بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بات کروں گا ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں یہ جو بچے جن کو منگول بچے بھی کہتے ہیں ڈاؤن سنڈروم کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر جو بیسک ڈیفیکٹ ہوتا ہے وہ کروموزومل ہوتا ہے جو ان کے اندر ایک ایک ایکسٹرا کروموزوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر جو فیچرز ہیں اور یہ ٹوئنٹی ون جو کروموزوم ہوتا ہے وہاں پر یہ ایکسٹرا ایک کروموزوم آ جاتا ہے جو اس کی ڈیویزن ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ایکسٹرا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اب یہ جو ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں ان کے پانچے کریکٹرز ہوتے ہیں جن سے نمبر ون ان کی شکلیں جیسی ہوتی ہیں گول چہرے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں تھوڑی پتلی ہوتی ہیں زبان تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور چونکہ ان کے فیچرز منگولین ہوتے ہیں اس لیے کچھ لوگ ان کو منگول بھی کہتے ہیں آنکھوں کی یہ جو جگہ ہوتی ہے تھوڑی سی اوپر کو ہوتی ہے اچھا اسی طرح دوسری چیز جو آپ نوٹ کروگے ان کی ہاتھ کی جو لکیر ہوتی ہے یہ جیسے ہماری لکیریں ہوتی ہیں ان کی ایک ٹرانسفرز پارمر کریز ہوتی ہے ایک جو ہماری دل کی لائن ہے جس طرح ہاتھ کی یا دماغ کی جس کو اپنائیں گیتے ہیں وہ ایک ہی سیدھی اس طرح سے شروع ہو کے یوں ہوتی ہے پھر تیسرا یہ ہے کہ ان کے اندر تھوڑا ساتھ ڈیولپمنٹر ڈیلے ہوتا ہے یعنی چلتے تھوڑا لیٹ ہیں اور ہائپر فلیکسبل ہوتے ہیں جسم ڈھیلا ہوتا ہے ان کا سٹف نہیں ہوتا ذہنی طور کے اوپر تھوڑا سی چیلنجڈ ہوتے ہیں سپیچ بھی ان کی پوری ڈیولپ نہیں ہوتی لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی جو سیوریٹی ہے ڈاؤن سنڈروم کی سب ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ مائلڈ ہوتے ہیں کچھ موڈریٹ ہوتے ہیں کچھ سفیر ہوتے ہیں ایک چیز جو بڑی کامن ہوتی ان سب میں وہ ہوتا ہے میوزک میں دلچسپی لینا ڈھول بجے تو یہ ڈانس کرنا ان کو بھی سکھاتا نہیں ہے بٹ سٹارڈ ڈانسنگ سیمیلرلی ان کو شوق ہوتا ہے کہ یہ فوکس آف ایٹنشن بنیں تو وہ بھی یہ بنتے ہیں یہ ساف سترہ رہنا پسند کرتی ہیں کلرفل چیزیں ان کو پسند ہوتی ہیں تو یہ سارے ان کے جو ہیں ان کے فیچرز ہیں یہ بچی اگر ویل ٹرینڈ ہوں تو گھر میں کوئی ایشو نہیں کریئیٹ کرتے ہیں اور یہ ایک عام بچوں کی طرح یہ الگ بات ہے کہ سکول گوئنگ کوئی ہائر ایڈوکیشن نہیں حاصل کر سکتے بچے لیکن گو تو سپیشل سکول یہ ایکٹیوٹیز اپ ڈیلی لیوینگ اپنی پوری کر سکتے ہیں جن میں کھانا پینا کپڑے پہرنا ٹوالٹی ٹرینڈ ہونا تو یہ اس قسم کا ایک بوچ نہیں بنتے لیکن اگر چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو ان کو ڈسٹرپ کرتی ہیں اور وہی میں آج کے پروریم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی چیز ان بچوں کو کوشش کریں کہ بہت زیادہ جیسے کئی گھروں کے اندر نوکر زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ان کو مزاگ کرتے ہیں یا گلی محلے میں آپ ان کو بھیج دیتے ہیں کزنز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مزاگ کرتے ہیں چھیل شاڑ کرتے ہیں جن سے ٹیمپرمنٹلی ان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ان کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی ایک اپنی میٹ ان کلین زندگی ہونی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو اگر آپ سکول بھیجتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھیجتے تو صبح وقت پہ اٹھائیں وقت پہ ناشتہ کانہ دیں ان کو کپڑے چینج کروائیں ان کے ٹوائلٹ ٹریننگ ان کو کروائیں تاکہ یہ انڈیپنڈنٹ ہو سکے پھر اسی طرح ان کو ٹارگٹ دیا کریں بعض اوقات یہ زندی ہو جاتے ہیں کوئی کسی چیز کے پیچھے پڑے جاتے ہیں تو آپ ان کو ٹارگٹ دیا کریں کہ تم یہ کام کر لوگے تو پھر ہم تمہیں یہ لے دیں گے تو وہ بہت اچھا رہتا ہے ان کے لئے ابھی جو یہ جو وی لاغ میں مناتا ہوں یہ چھوٹا ہوتا ہے تفصیل سے اگر اب بات کریں تو بہت لبی بات کی جا سکتی ہے پھر اسی طرح ان کو موٹا نہیں ہونے دینا کیونکہ ان کے اندر تینڈنسی ہوتی ہے تھوڑا پیٹ بھی بڑا ہونے کی اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لیزی ہو جاتے ہیں لیتھارجک ہو جاتے ہیں پھر جو یہ شیطانیاں بعض اوقات چھوٹی موٹی کرتے ہیں ان کے اوپر اپریشیٹ نہیں کرنا کیونکہ ان کو جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو ان کو ویسے ہی عادت ہوتی ہے کہ یہ سینٹر آف اٹریکشن بننے پھر یہ اوور ہو جاتی ہیں تھوڑے سے تو اسے بھی بچان کے رکھتے ہیں ہم نے اور پھر میں آپ کو بتاؤں دنیا کے بہت سے ملکوں میں اور پاکستان میں بھی ہم ان کو شیلٹرڈ ورکشاپس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹاسٹ دے دیتے ہیں جس پہ یہ کام کرتے رہے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا لیول کتنا ہے موسیقی 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 موسیقی